انچنہ آٹا جو ہے اس میں شفاہ بھی ہے اور اس میں فیبر برپور ہوتا ہے اگر آٹے کو چھان لیا جائے تو پھر اس میں فیبر ختم ہو جاتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے نقصان ہے اور انچنہ اگر آٹا استعمال کریں تو اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچہ بھی جا سکتا ہے جیسے انچنہ آٹا استعمال کرنے سے آپ کا کلسٹرول نہیں بڑھے گا ٹرائی گلسٹرائیڈ نہیں بڑھے گا شگر کے لیے مفید ہے کانسٹیپیشن نہیں ہوگی اور کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی انچنہ آٹا بہت ہی مفید ہے شگر کے امراض میں انچنہ آٹا بہت مفید ہے اسی طرح جو ہے میدہ کے امراض کے لیے مفید ہے دل کے امراض کے لیے مفید ہے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ وہ ایک سفر پر گئیں تو واپسی پر جب تشریف لائیں تو ایک نئے کھانے کی ترکیب سیکھ کرائیں انہوں نے اس کھانے کی دعوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جس کا وہ خود بیان کرتی ہیں انہا ازبلتو دھکیکن فسناتو لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغیفہ فقالا مہازا کالا تآم نسنا اہو بے ارزینا حضرت امی ایمن فرماتی ہیں حدیث کا مفہوم ارز کرتا ہوں انہوں نے چان کر سفید آٹا گوندا اور فرمایا کہ ہمارے ملک کا یہ نیا کھانا ہے جو کہ میں آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باریک آٹا دیکھ کر فرمایا کہ تم نے آٹے میں سے جو کچھ نکالا ہے اس کو اس میں دوبارہ شامل کرو اور پھر تیار کرو یہی روایت جو ہے حضرت عائشہ سے بھی ہے یہی روایت جو ہے حضرت سال بن ساد سے بھی ہے حضرت عائشہ کے گھر میں ساری زندگی جو ہے چھنا ہوا آٹا نہیں استعمال کیا ساری زندگی انچھنا آٹا استعمال کیا اور آپ کے گھر میں کوئی چلنی نہیں تھی آٹے کو پھونک مار کر گوند لیتے اور پکا لیتے انچھنا آٹا گھر میں استعمال کیجئے سنت نبی ہے اور ایسی خواتین بہنیں جو چھنا ہوا آٹا استعمال کرتی ہیں سفید آٹا استعمال کرتی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سنت نبی کے اس دیئے نسخے پر عمل کریں اور بیماریوں سے بچیں اور فیملی کے تمام لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں بچائیں موسیقی موسیقی